اعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ آیت نمبر تین مالکی یوم الدین اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا کل کے درس میں الحمدللہ ہم نے الحمدللہ کا معنی رب العالمین اللہ نے یہاں پر کیوں ذکر کیا اس کی وجہ الرحمن اور الرحیم اس کی مکمل بحث اور تفصیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کل کی دونوں آیتوں میں میرے اللہ کی دو صفات کا تذکرہ آیا تھا ایک تھا لفظ رب رب العالمین اور دوسری صفت تھی الرحمن اور الرحیم مالکی یوم الدین پر ہم نے اشکال چھوڑ دیا تھا کہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے ہمارا عقیدہ ہے اس کائنات میں جو چیز بھی ہے جو چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یا قیامت کی صبح تک جو آئے گی اس کا مالک تو اللہ ہے پھر اللہ نے یہاں صرف خاص کیوں کیا اپنی صفت کو کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے یہ تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا خاص بدلے کے دن کو کیوں ذکر کیا مفسین اکرام فرماتے ہیں بھئی دیکھیں اس دنیا کے اندر واقعی یہ بات تو حقیقت ہے عقیدہ ہے ہمارا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے لیکن اللہ نے دنیا میں بعض چیزوں کی ملکیت ظاہرن کچھ لوگوں کو دے دی ہے مثال کے طور پہ ہماری باہر گاڑی کھڑی ہے اب وہ متسیکل ہے تو اللہ کی ملک لیکن اللہ نے ظاہرن وہ مجھے دے دی ہے کوئی پوچھے گا تو کہا جائے گا یہ فلاں کی ملک ہے میں کپڑے پہن رہوں میرے سر پہ ٹوپی رکھی ہے آپ کے زیرے استعمال چیزیں ہیں آپ کا گھر ہے ہے تو اللہ کی ملک اللہ مالک ہے ہر چیز کا لیکن ظاہرن وہ ملک آپ کو مل گئی ہے اب دنیا میں جب بھی پوچھا جاتا ہے تو لفظ ہی ہوتا ہے یہ فلاں کی ملک ہے جی یہ فلاں کی کوٹھی ہے جی یہ فلاں کی گاڑی ہے لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا جب یہ فلاں 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 سب ختم ہو جائے گا اب کیا ہوگا لمن الملک اليوم اللہ خود پوچھے گا آج بتاؤ نا دنیا میں بڑے کہتے تھے یہ فلاں کی یہ میری یہ اس کی یہ اس کی آج بتاؤ کس کی ہے سب کہیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اب یہ ملکیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے اس لئے خاص مالکی یوم الدین کا کہ وہ بدلے کا دن ہوگا نا اس دن اللہ کہے گا کہ آؤ نا کوئی دوسرا مالک بن کے دکھاؤ مجھے یقیناً اس وقت کوئی اور مالک نہیں ہوگا ایک نکتہ یہاں پہ نوٹ کیجئے گا بڑی اہم بات میں ذکر کرنے لگا ہوں اللہ نے لفظ ذکر کیا مالکی یوم الدین اللہ نے قاضی یوم الدین نہیں کہا مالک بادشاہ ہوتے ہیں قاضی فیصلے کرنے والا ہوتے ہیں حالانکہ اس دن اللہ نے فیصلے کرنے ہیں لفظ تو ہوتا قاضی یوم الدین لیکن اللہ نے ذکر کیا مالکی یوم الدین وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ قاضی جو ہوتا ہے نا وہ کچھ اصول و ضوابط کا پابند ہوتے ہیں اور وہ ملازم ہوتے ہیں مالک جو ہوتا ہے نا وہ کسی اصول اور ضابطے کا پابند نہیں ہوتا اس کو مثال دے کہ ہم سمجھا سکتے ہیں کسی بندے کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی ایک بندہ کسی کو قتل کر دی اس کے اوپر ایف ای آر درج ہو جائے درج کرانے والا ایف ای آر تھانے میں درج کرائے گا ایسے چو صاحب اسے پکڑیں گے ٹرائل کریں گے اس کے اوپر جرم ثابت ہوگا عدالت میں جائے گا جج صاحب قاضی صاحب اس کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں سزائے موت ہے بندہ کہے گا میں بکھر سے نکل کے سرگودہ چلا جاتا ہوں سرگودہ سے جاؤں گا ہائی کورٹ چلا جاؤں گا ہائی کورٹ سے جاؤں گا سپریم کورٹ چلا جاؤں گا سب نے فیصلہ کر دیا اس کے اوپر سزائے موت ہے اب وہ رسہ اینڈ پہ کیا کریں گے قانون کے مطابق جب سزائے موت ہو گئی ہے تو آخری درخواست صدر مملکت کو دیں گے جناب آپ کی عدالتوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے اور اس کو سزا دینی ہے لیکن آپ تو ملک کے بادشاہ ہیں نہ مالک ہیں آپ تو قانون سے ہٹ کے اپنے ذاتی اختیارات استعمال کریں اور ذاتی اختیارات استعمال کر کے اگر وہ چاہے معاف کرنا تو وہ عدالتوں کا پابند نہیں ہے وہ معاف کر سکتا ہے یا وہ نہیں معاف کرتا تو جب سزائے موت مجرم پہ جاری کی جاری ہوتی ہے اس مقتول کے جو وہ رسہ ہوتے ہیں وہ سامنے ان کو کھڑا کیا جاتے ہیں شرعن بھی ہو کہ میں ان کو کھڑا کیا جائے وجہ کیا ہوتے ہو سکتا ہے یہ جو مقتول کے وہ رسہ ان کے دل میں رحم آجے سارے قاضیوں کے فیصلے ایک طرف دھرے رہے ہیں اور یہ کہہ دیں چھوڑیں جی ہم اس کو معاف کرتے ہیں اللہ گرہ آگے مالک وہ ہوتا ہے جو قانون کا پابند نہیں ہے اور اللہ بھی ایسے ہی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کل بروز محشر دو بندے آئیں گے اللہ کے سامنے دونوں کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اللہ فیصلہ کر دیں گے دونوں جہنمی اٹھو ان کو جہنم میں ڈال دو جاؤ جی جہنم میں ایک بندہ جہنم کا سنے گا جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا اور دوسرا تھوڑا سا فرشتہ اس کو گھسیٹ کے لے جائیں گے وہ بار بار پیچھے دیکھ رہا ہوگا اللہ دونوں کو بلائیں گے ادھر آو بھئی جب تمہارے خلاف فیصلہ ہو گیا جہنم کا تو اللہ جان لے کے باوجود پوچھے گا تجھے کہا جہنم میں جان لے گا تو نے بھاگنا لگا دوڑ لگا دی وہاں حلوہ تو نہیں ملتا وہ جہنم کوئی اچھی جگہ تو ہے نہیں کہاں بھاگتا جا رہے وہ کہے گا اللہ میں جانتا ہوں جہنم اچھی جگہ نہیں ہے لیکن میں نے زندگی میں ہمیشہ جب تک جیتا رہا اپنی زندگی میں تیری نافرمانیاں کی ہے آج میرے دل میں آیا کہ جہنم میں تو جانے ہی جانے چلو آخری وقت تو اپنے رب کی ایک بات مان لوں آپ نے کہا چل جہنم میں میں نے کہا چل یہی مان لے تو میں نے دوڑ لگا دی اللہ کہیں گے اچھا اتنا جذبہ تیرے دل میں ہے وہ کہے گا جی جی میں نے کہا چلو ایک بات تو مان لوں اللہ کہیں گے چل تیری یہی ادا مجھے پسند آئی ہے اور اسی پسند آنے پہ میں تیرے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا اس کو مالک کہتے ہیں لیکن ذابطے اور قاضی کی بنیاد پہ تو وہ گناہوں کے بل پہ آ گیا تھا دوسرے سے پوچھیں گے ہاں توں کیوں بار بار موڑ کے دیکھ رہا تھا وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا اپنے علماء سے کہ تیرے غصے کے اوپر نہ تیری رحمت بڑی حاوی ہے غصہ بھی تجھ آتا ہے لیکن تُو رحمان بھی بڑا ربردست ہے میں نے یہ بھی سنا تھا کل کے درس میں ہی میں نے بتایا تھا رب اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے اللہ میں نے دیکھا تھا ایک ماہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تُو نے غصے میں کہہ دیا ہوگا چل جا ہنم میں میں بار بار دیکھ رہا تھا وہ تیری ممتہ والی جو ہے نا جذبہ وہ کب آئے گا اور تُو کب مجھے ماف کرے گا اللہ فرمائیں گے اچھا تجھے اتنی امید ہے مجھ سے مافی کی کہے گا جی میرے اللہ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے پھر مالکی امیدین جا میں اپنے اختیارات کی بنیاد پہ تجھے ماف کر رہا ہوں اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے مالک کی بات کرو مالک کیا ہوتے ہیں ایک بندہ ہے گا سچی حدیث ہے آپ حدیث کی کتابیں اٹھے بروز محشر میدان لگا وہ ہوگا ایک بندہ آئے گا تھر تھر کان پر ہوگا گناہ ہوگی اس سے نجی گناہ بڑے کیے کان پر ہوگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کو شاید کبھی عدالت میں جانے کے اتفاق ہوا ہے یا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جس کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ ہونہ ہوتا ہے نا اور جج فیصلہ کر دے جج تو فیصلہ کر کے بھاگتا ہے کلم توڑ کے جس کے خلاف فیصلہ ہو جو اس کی ٹانگوں میں جان بھی نہیں رہتی وہ وہی پہ کھڑا ہوا گر جاتے ہیں اس کو بڑی مشکل اٹھایا جاتا ہے کوئی ہوتا ہے جس میں کوئی چلنے کی حمت رہ جائے اللہ کے سامنے جب بندے کو پتہ ہو کہ میرے سارے گناہ کھل کے سامنے آگے وہاں عالم کیا ہوگا بندہ تھر تھر کام پر ہوگا کہ آج پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کے کہیں گے کیوں کہ آپ رہے اور روحے گا اللہ گناہ ہو گئے اللہ گناہ ہو گئے اب قضاء کی بنیاد پہ تو گناہ کیے ہیں تو اب اس کے خلاف فیصلہ تو ہونا چاہیے لیکن میرے رب چونکہ مالی کی امید دین ہے اور رب سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ آپ نے کیوں کیا یہاں تو فیض سوال ہو سکتا وہاں نہیں ہو سکتا اللہ سے کوئی نہیں پوچھے اللہ کہیں گے اچھا تنہیں فلاں گناہ کیا تھا چل تیری فلاں عدا پسند آئی تھی اس گناہ کے بدلے تو یہ عذاب کی وجہ اتنا ثواب دیتا ہوں اللہ اس کے گناہوں کو جزاؤ سیئیت اللہ اسی طرح گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلے گا اچھا جب گناہوں کو نیکیوں کے اندر کنورٹ کرنا شروع ہوں گے آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرما رہے تھے یہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں آخر میں نا اللہ فرمائے گے ٹھیک ہے اب تیرے گناہ ختم ہو گئے چل تو جنت میں چلایا وہ کہاں کہاں نا 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 اللہ میرا ایک گناہ بھی باقی ہے یہ بات کیا کہ آپ علیہ السلام اتنا ہسے اتنا ہسے حتی نازیجت نوازی جہو میرے آقا کیے دھاڑے مبارک نظر آنے لگ گئی ہستو یہ فرماتا ہے میرے صحابت دیکھو بندہ کتنا حریص ہے پہلے گناہوں کے خوف سے ڈر رہا تھا اب خود بتا رہا ہے کہ میرا فلاں گناہ بھی ہے کیونکہ پتا چل گیا نا کہ اب اس گناہوں پہ مجھے درجات مل رہے ہیں رتبے مل رہے ہیں اللہ پوچھے گے کونسا گناہ کہے گا یا اللہ میرا فلاں گناہ بھی رہتا اللہ کہیں گے چل اس کے بدلے بھی جنت میں تیرا ایک رتبہ بڑھا لیتا ہوں تو یہ چیز ہے اللہ مالک کی امید دین بدلے کے دن کا مالک ہے ایک بات دور سے ہے نشین فرمائے قاضی اور مالک کی مجلس کے اصول بھی الگ الگ ہوتے ہیں قاضی کی مجلس میں آپ نے جانا ہے تو بات کرنے کے لئے آپ کو وکیل کی ضرورت ہے مالک کی مجلس میں آپ نے جانا ہے وہاں وکیل نہیں کام کرتا وہاں سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے کل بروز محشر ہمیں اللہ کی مجلس میں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہاں سفارشی کی ضرورت ہوگی اور وہ سفارشی سب سے پہلے کون ہوگا آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی میدان محشر لگا ہوگا اولین و آخرین سب موجود ہوں گے سورج سوا نیزے پہ ہوگا میرا رب بالکل بھی حساب نہیں شروع کرے گا لوگ بسینے سے شرابور ہوں گے تھک جائیں گے تنگ آ جائیں گے اب خواہش کیا ہوگی جنت میں جائیں یا جہنم میں یہ بات کی بات ہے کم از کم حساب تو شروع ہو جائیں سب اکٹھے ہو گئے جائیں گے کہا جناب آدم علیہ السلام کے پاس آدم بس اتنی سفارش کر دے کہ ہمارا حساب شروع ہو جائیں اور میں کہے نا میں نہیں کر سکتا کیوں مجھ سے دنیا میں ایک بھول ہوئی تھی اللہ نے کہا تھا درخت نہ کہا میں تو چلا گیا تھا اب نو کے پاس جاؤ نو موسیٰ کے پاس موسیٰ عیسیٰ کے پاس چلتے 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 آپ علیہ السلام کے پاس آنے آ جائیں اور میرے اور آپ کے پیغمبر کیا کریں گے اللہ کے سامنے آئیں گے اور اپنا سر سجدے میں ڈال دیں گے اتنا لمبا سجدہ کریں گے اتنا لمبا سجدہ کریں گے میرے رب کو پیار آ جائے گا اب رب پوچھے گا یا محمد ارفارا سکا اے محمد اپنا سر اٹھا سلت اٹی ماتشا تو مانگ میں دیتا چلا جاؤں گا اشفا تشفا سفارش کرنا تیرا کام ہے بخشش کرنا مجھ مالکی یوم الدین کا کام ہے یہ آپ علیہ السلام سے اٹھائیں گے سفارش کریں قیامت وائدین فرمایا تین بندوں کو سفارش کی جاہت ہوگی الاول الانبیاء والثانی والعلماء والثالث والشہادہ سب سے پہلے انبیاء سفارش کریں گے اس کے بعد سفارش کریں گے علماء اس کے بعد سفارش کریں گے شہادہ سفارشی کی بنیاد پہنا حافظ قرآن دس کی سفارش کرے گا جناب والا کیا کرے گا شہید ستر کی سفارش کرے گا ایک روایت میں آتا ہے عالم ہر اس بندے کی سفارش کرے گا جو جو اسے اعتقاد رکھنے والا ہوگا ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنتی گھوم رہے ہوں گے جہنمی کی نظر پڑے گی جنتی کے اوپر اسے وہ پکار کے کہے گا جہنم میں ہوگا جل رہا ہوگا پکار کے اما تعریف ہونی مجھے پہچانے وہ کہے گا نا میں نے تو نہیں پہچانا کہے گا میں وہ بندہ ہوں جس نے تجھے دنیا میں جب تجھے پیاس لگ رہی تھی میں تجھے تھنڈا پانی پھلایا تھا جنتی کہے گا اچھا تُو نے مجھے دنیا پانی پھلایا تھا چل آج میرے بدلہ دینے کا موقع ہے فوراں اللہ کے سامنے جائے گا اللہ اس نے مجھے دنیا میں پانی پھلایا تھا میں اس گناہگار کی سفارش کرتا ہوں میری سفارش قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے رہا فرماتے ہیں اتنی سی بات سے اس کی میں مغفرت کروں گا اور اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا ایک دوسرا بندہ آئے گا وہ کہے گا اما تعریف ہونی تُو نے مجھے پہچانا وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے تو نہیں پہچانا وہ کہے گا میں وہ بندہ ہوں جس نے دنیا میں صرف وضو کرنے کے لئے پانی دیا تھا تجھے پانی کی ضرورت تھی میں نے وضو کے لئے آپ کو پانی دے دیا تھا آپ کے لئے سہولت کر دی تھی چاچایا کی آپ تو اتنے سارے نمازیوں کے لئے کرتے ہیں تازہ پانی بھرتے ہیں مسجد کی صفائی کرتے ہیں مقام دیکھیں اوکے گا اچھا آپ نے میرے لئے اتنا سکام کیا تھا چلے میں آپ کی سفارش کرتا ہوں میرا رب اس کی سفارش شن کے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں جانے والا بنا دے تو یہ ہے جی مالکی یوم الدین میرے رب کی دربار میں سفارشیں چلنی ہیں اور سفارشیں چلنی ہیں جنابے والا علماء کی شہداء کی ہاں پھر اگلی بار وقالت وہاں تک ہوتی ہے جب وقالت کی انتہا ہوتی ہے نا پھر شفاعت اور سفارش چلتی ہے ہم میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جئے جب کوئی بندہ بیمار ہو جئے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اسے اٹھائیں گے ہسپتال لے گا جائیں گے داکٹر اس کا علاج کرے گا داکٹر نے علاج کرنا ہے ہم بھاگیں گے دوڑیں گے ٹیسٹ کروائیں گے یہ وہ سارا کچھ جب ہمارا بس ختم ہو جاتے ہیں نا کہ اب تو اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں انڈ پہ میں یاد آتا ہے مسجد کا مولوی انڈ پہ جبکہ اس کو رکھنا سب سے آگے چاہیے اللہ کا حکم ہے میں اپنی فضائل نہیں پہ بتا رہا حقیقت بتا رہا ہوں انڈ پہ کیا یاد آئے گا بس جی اسٹاجی سارا کچھ کر لیا اب آپ دعا کر دے ہم کے لئے اب یہ دعا سفارشی ہے نا یہ دعا اسٹاجی آپ دعا کریں گے زندگی میں بھی ہمیں اسٹاجی یاد تب آئیں گے جب انڈ پہ ہے اور جنابے والا مرنے کے بعد بھی ہمیں انڈ پہ یاد آتے ہیں باقی ساری چیزوں میں اسٹاجی سب سے پہلے ہوگا لیکن جہاں اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے حالکہ کام کیا ہے سب سے پہلے آپ جانے سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق بنے پھر اللہ کے ساتھ جو زیادہ قریب بن چکے ہیں ظاہری نظر پہ کوئی تو وجہ ہوگی اللہ نے کسی کو مقام دیا اس سے آپ آکے دعا کریں دعا کرا کہ پھر آپ علاج معالجہ کریں وہ بھی سنت ہے تو سمجھا بارل یہ بھی بڑی بات ہے ایمان کا یہ بھی ایک درجہ ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں چلو انتہا ہوتی ہے نا وہاں پہ پھر میرے مالک اور مالک کے سفارشیوں کی ابتداء ہوتی ہے یہ ہے جی مالکی اومدین اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کل انشاءاللہ تعالی ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ذکر کریں